بھارت کے کئی راجیوں میں بار کی کہہ جاری ہے دیش کی راجدھانی میں اس کا برا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ یمنا اوفان مار رہی ہے دوہزار تیس کے مونسون میں اس ندی کا جلس تھر ریکارڈ اچھائی پر پہنچ گیا ہے بلے ہی وارٹر لیول آو نیچے آ گیا ہو لیکن پریشانی ابھی ٹلی نہیں یمنا کے کنارے بسے علاقوں میں پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے جو مہماری کا خطرہ بڑھا رہا ہے اس بیچ دلی میں عجیب و گریب نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بار کا پانی دلی کے ہزاروں لوگوں کے لیے مصیبت ثابت بنتا جا رہا ہے لیکن اس بیچ کئی لوگ مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یمنا کے رود روپ سے جب راجدھانی کی سڑکے پانی پانی ہوئی تو کئی لوگوں نے اسے وارٹر پارٹ بنا لیا بچے ہو یا بڑے ہر کوئی اس میں سویمنگ کر کر اور چھپا چھپ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے آئی ٹیو راجکھاٹ اور شانتیون کے پاس ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کی وارٹر کینگڈم میں مستی کرنے کی ادھوری خواہش پوری کر رہے ہوں لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ بار کا پانی آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ندی کا جل نالے کے پانی کے ساتھ مل کر دوشت ہو جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بار کے پانی میں کیوں نہیں کھیلنا چاہیے یا کیوں اس میں نہیں نانا چاہیے اور آپ کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں وائرل انفیکشن بار کا پانی کافی زیادہ گندہ ہوتا ہے اور جس کے سمپرک میں آنے سے وائرل سنگرمن ہو سکتا ہے جو سردی، خانسی، زخام اور بخار میں تبدیل ہو سکتا ہے حیجہ اگر کسی نے اس دوران گندہ پانی پی لیا تو اسے حیجہ ہو سکتی ہے یہ خطرناک بیماری ہے اگر اس کا علاق صحیح وقت پر نہ کرایا گیا تو جان تک جا سکتی ہے ٹائفوائیڈ دوشت پانی اگر آپ کے بھوجن میں بھی آ جائے تو ٹائفائیڈ ہو سکتا ہے اس میں تیز بخار ہوتا ہے اور پھر پورے شریر کمزور ہونے لگتا ہے اس لیے بار کے پانی سے بچ کر رہے ہیں ملیریا گندے پانی میں مچھر کے پیدا ہونے سے ملیریا جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں تھنڈے لگنے کے بعد بخار آتا ہے جس سے باڈی حق سے زیادہ ویک ہونے لگتی ہے ڈائریا دوشت پانی اگر گلتی سے پیٹ میں چلا جائے تو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے جس میں عام بھاشا میں دست بھی کہہ سکتے ہیں یہ شریر کو پوشک تتو کو باہر نکال دیتا ہے اب آپ لوگوں نے جانا کی آخرکار اگر آپ اس پانی سے نہائیں گے تو ہوگا کیا آپ پہ بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں تو اگر آپ بارش میں نہاں بھی رہے ہیں تو زرہ بچ کے اور گھر کے پانی سے نہائیں اور جانا ہی ہے تو اچھے خاصے ووٹر پارک میں جائے